اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مدانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام عامش رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا امام عامش رحمت اللہ بہت بڑے محدث ہیں بڑے فقی ہیں اور یہی وہ امام عامش رحمت اللہ علیہ جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کے فرمایا تھا کہ اس شخص کے ماتے میں مجھے علم نظر آتا ہے اس کو علم حاصل کرنا چاہیے اس بات پر امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علی نے علم دین کا قسم شروع کیا اور پھر آپ جانتے ہیں کہ امام عاظم بن گئے امام عامش رحمت اللہ علی کہ پہ وہ شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں جو ہے وہ آدہ درم ہاف درم خرچ کر کے میں نے ایک جو ہے وہ گدہ کی رائے پہ لیا اس گدے پہ بیٹھ کے سفر کر کے میں آپ کے پاس پہنچا ہوں اور آپ سے حدیث سننا چاہتا ہوں فلان فلان حدیث اپنی سنت کے ساتھ سنائیے کیونکہ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں بلکہ اب بھی اس کا رواج ہے کہ اپنی سنت کو عالی کرنے کے لیے بلند کرنے کے لیے تاکہ کم سے کم واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو جائیں تو لوگ وقت کے بڑے بڑے محدثین کے پاس جا کر اجازت حدیث لیتے ہیں ان سے حدیث سنتے ہیں تاکہ وہ یہ کہیں کہ میں نے فلان سے سنی فلان سے سنی تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک واسطے کم ہو جائیں اور یہ کوئی زوق تھا اور آج کے زمانے میں بھی اہل علم کے اندر یہ زوق ہے وہ کسی بڑے محدث کو دیکھتے ہیں جس کی سہرت بہت عالی ہے اس سے جا کے اجازت حدیث لیتے ہیں جیسے غالب نے یہ دو ہفتے پہلے جو ہے ہماری ترسے تفسیر تفسیر منیر کے درس کے اندر بھی میں جائے ذکر سے پہلے بھی ایک مولان نے آکے مجھ سے اجازت حدیث لی تو یہ رواج تو یہ سلطہ چلتا تھا تو وہ شخص جو آیا اور کہا کہ میں نے ہاف درم یعنی نصف درم خرچ کیا قرائے پہ گدہ لیا ہے اور میں آپ کو حدیث سننے آیا ہوں گویا کہ وہ یہ اہمی دلائیں چاہتے تھے کہ خرچ کر کے قرائے پہ گدہ لے کہ میں سفر کر کے پہنچا ہوں آپ مجھے فلان حدیث سنائیے اب ظاہر ہے کہ نصف درم کی کیا حیثیت ہے اسے نصف درم کو کہا کہ بہت بڑی بات سمجھا اور حدیث سننے کے لیے ہاف درم خرچ کر کے آئے جیسے آج آپ ہاف ڈالر کی بات کریں آپ کیسے کہا کہ میں یہ ہاف ڈالر خرچ کر کے آپ تک پہنچاؤ بھئی تو سامنے والا ہسے گئی یا وہ یہ کہا کہ یا رجیب آدمی ہاف ڈالر کوئی رقم ہے اس شخص سے یہ بات کہی تو امام عامش رحمت اللہ لے کو لگا کہ بھئی یہ تو نصف درم کو بڑی بات سمجھ رہا ہے اور سننے حدیث آیا اسے اس حدیث کی قدر و قیمت یہ لگائی تو امام عامش رحمت اللہ نے مسکر آگے فرمایا کہ باقی ہاف درم خرچ کر کے گدہ کرائے پہ لے کے واپس چلے جا گویا ہے کہ اس کو یہ سمجھا دیا کہ ہاف درم کی کوئی حیثیت ہے لہذا باقی ہاف جو درم ہیں وہ خرچ کر کے گدہ کرائے پہ لے گیا واپس بھی چلے جا تو یہ اتنی سی بات بھی ناز کر رہا ہے کہ میں نے بڑا خرچ کر دی تو گیا کہ اس کی اصلاح کرنا مقصود تھی امام عامش رحمت اللہ نے اس کی اصلاح کر دی بظاہر تو یہ واقعہ ہے لیکن ناظرین اس سے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ آج ہماری بھی حالت یہی ہے ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے پر کتنا خرچ کرتے ہیں ان کو میت پڑھانے پر کتنا خرچ کرتے ہیں ہم حدیث سکھانے میں ان کو پر کتنا خرچ کرتے ہیں ان کو فیزکس پڑھانے میں کتنا خرچ کرتے ہیں ان کو جا فقہ کے مسائلیات کرانے میں کتنا خرچ کرتے ہیں اور ان کو جا کیمیسٹری پڑھانے میں اور سائنس پڑھانے میں کتنا خرچ کرتے ہیں ہم اس کا تقابل کریں اللہ اور اللہ کے رسول کے علوم پڑھانے کے لیے ہمارے پر خرچ کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہم پچیس ڈالر قاری صاحب کو حافظ آپ کو دے کے احسان جیتاتے ہیں یہ آپ کو ٹوائنٹی فائیو ڈالر دیتے ہیں بھئی آپ ٹائم پہ آیا کریں پڑھاتے نہیں آپ آپ نے ابھی تک پارا ختم نہیں کرایا اور دوسری جگہ پر پر آور میں آپ یہ چالیس ڈالر دیتے ہیں فورٹی ڈالر پر آور میں آپ دیتے ہیں یہاں یہ پچیس ڈالر مہینے کی بچارے لیتا ہے تھرٹی ڈالر یہاں امریکہ اور یورپ میں میں دیکھتا ہوں کہ اسلامی سینٹروں میں بچے پڑھنے آتے ہیں تھرٹی ڈالر بڑی بات ہے کہ تھرٹی ڈالر مہینے کے وہ دے دے اور منڈے ٹو فرائیڈے پڑھتا ہے منڈے ٹو فرائیڈے کاریسہ پڑھاتے ہیں اور ایک بچہ جو ہے تھرٹی ڈالر مہینے کا اس پہ بھی ماں باپ بحث کرتے ہیں کہ یہ دو بھائی لائے ہم لہذا ایک کے تھرٹی لو دوسرے کے ففٹین لو اور سبلنگ کہا جی ہے وہ کیا ڈسکونٹ ہے وہ بھی ذرا ہمیں بتاؤ تیسرا بھائی اگر آ گیا تو پتہ جلائی جی اور کم کرے آپ پندرہ کے بھی آپ ساڑھے ساڑھے ڈالر لیں اس پہ بحث کرتے ہیں بس یہی آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ جتنا گھڑ ڈالنے کو اتنا میٹھا ہوگا آج اصل میں ہم اپنے بچوں کو قرآن و سنت پڑھانے پر خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے ہمارا کمایا وہ پیسہ سارا میٹ انگلی اور کیمسٹی اور سائنس پر خرچ ہوتا ہے دنیا کی چیزوں پر خرچ کرتے ہیں لہذا پھر دنیا تو آپ کو پتہ بخیل ہے وہ تو پھر جلدی سے دیتی نہیں ہے ہاں اللہ اور اللہ کے علم کے لئے جب خرچ کریں تو پھر اللہ تبارک وطالعہ اس کے اندر خزانے اپنے نازل کرتے ہیں اور پھر علم کی حقیقت بھی عطا کرتے ہیں جب آپ بے توقیری کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھوائیں گے بچوں کو تو پھر نتیجہ کیا ہوگا پھر قرآن کے توقید جب خود بچے کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوگی تو پھر یہ ہے کہ وہ انوارا سے بچہ خالی قرآن پڑ گیا لیکن کالی یونیورسٹیوں میں جب جاتا ہے تو اسی قرآن کو چھوڑ دیتا ہے حافظ ہو کر بھی چھوڑ دیتا ہے نادرہ پڑھ کے بھی قرآن بھول جاتا ہے اور پھر کالی یونیورسٹی کے محل سے متاثر ہو کر ایک دوسری راہ لے لیتا ہے لیکن اصل میں ہم نے جو ہے وہ نہیں کیا اس سے تو غالبہ علامہ شہرانی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میرے بچوں کو علوم حاصل ہو جائے میرے بچوں کو علم حاصل ہو جائے فرمایا کہ ان کے پڑھانے والے استادوں کی خدمت کیا کرو استادوں کی خدمت کیا کرو ان کو خوش کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کی بچوں کو آٹومیٹکلی اپنے علوم عطا کر دیں گے اور آج ہم کیا استاد کی خدم کرتے ہیں اس کو تو سو پچاس جو ہے دے کر بھی حسان جید آتے جی آپ کو مہینے کے ہنڈرڈ ڈالر دیتے ہیں منڈیٹو فرائیڈ بچارہ پڑھانے آتا ہے گھر آتا پڑھانے ہے قاری صاحب اور مہینے کے سو ڈالر دے کر حسان جید آتے ہیں سو پر بھی بحث کرتے ہیں ہنڈر زیادہ آپ ڈسکاؤنٹ کریں ٹین ڈالر ڈسکاؤنٹ کریں کیونکہ ڈسکاؤنٹ کا جو مرض ہے مگر امریکہ یورپ میں تو بہت ہی چلتا ہے لیکن پھر ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی حقیقت اور راز بھی اسی طرح عطا کرتے ہیں کہ جتنی آپ کو قدر قیمت ہے اس سے استاد کی بھی خدمت کرو اس بیچارے کی ضرورت کو پوچھا کرو کہ اس بیچارے کی گریونی کو ضرورت ہے کوئی اس کے مسائل ہیں اس کو کپڑے کپڑے کبھی توفہ دیا دے دیئے کبھی اس کو اور اس کے بچوں کے لئے کبھی توفہ دیا دے دیا تو خودستاد کی جتنی خدمت کریں گے تو آپ کے لئے آپ کے بچے کے علم حسان ہو جائے گی تو میں یہی بتانا چاہتا ہوں امام عامش رحمت اللہ علیہ نے بھی اس شخص کی اس لئے اصلاح کی کہ نصف درم خرچ کر کے تو کہتے ہیں حدیث سننے ہیں اور بہت بڑا اس پر ناز کر رہا ہے تو باقی نصف درم خرچ کر کے گدے پہ بیٹھے کے واپس چلا جا تو حدیث سننے کا اہل نہیں ہے اس لئے ناظرین اس چیز کا خیال رکھا کرو اور آج ہم جو ہے ترہ ترہ کی چیزوں پر ہزاروں خرچ کر دیتے ہیں اور میں تو جانتا ہوں میرے مسجد مدد سے کدر پڑھنے والے بچے ان کی ماں آپ کہتے ہیں جی کم پیسے لے لو زیادہ لے لو وہ تھرٹی ڈالر بہت زیادہ ہے جی نائنٹی زیادہ ہے جی بحث کرتے ہیں لیکن مجھے پتا چلا کہ وہ جا اب تو خیر بلاک بوسٹر جو بند ہو گیا تو بلاک بوسٹر کی موویاں امہ جی ریکھتی ہیں اور اس پر ڈائیس سو ڈالر کا پر منت کا بل آتا ہے ٹو ہیڈر فیفٹی ڈالر کا پر منت کا بل وہاں پے ہو رہا ہے وہ تو اتفاق سے ہماری جو نازیمہ وہاں چلی گئی تو اس کو پتا چل گیا کہ جناب یہ تو کیوں وہ امہ کہتی ٹائم پاس نہیں ہوتا بچے جناب بلاک بوسٹر کی جناب سامنے سٹور سے لالا کے موویاں دیکھتی سارے دن اور جناب مہینے کے یہاں بچے پڑھانے کے تھرٹی ڈالر دینے کی بجائے رو رو کے وہ ٹوئنٹی ڈالر پاس کرا کے جاتی ہیں کہ ٹوئنٹی ڈالر دے سکتے ہیں پیسی نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ڈائیس سو ڈالر آپ نے بلاک بوسٹر پر خرچ کرنے ہیں کار وہ بلاک بوسٹر ختم ہو گیا آپ تو دوسرے چیئے حد کرنے شروع ہو گئے ہیں لوگ اس کے اندر اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں لیکن یاد رکھو اللہ کے لئے جب مال کو خرچ کرنے والے بنو گے تو اللہ تبارک و تعالی برکت بھی دیں گے اور سچا علم بھی جو آپ کی بچوں کو عطا ہوگا کم از کب دنیا کی علوم پر جتنا خرچ کرتے ہیں اس کو دین کی علوم کے ساتھ کمپیریجن ضرور کریں کہ یار یہ جب کمپیریجن ہم کرتے ہیں تو ہمیں اللہ سے شرم تو آنی چاہیے کہ یا اللہ ہم نے میت پڑھنے کے اندر تو اتنا خرچ کیا اور ان کو تیرا قرآن پڑھنے میں خرچ کرنے میں یہ وہ خرچ کرتے ہیں یا اللہ معاف کر دے تو کوش کرو زیادہ زیادہ خرچ کرو کامل کا برابر نہیں کر سکتے تو ہافی لے آو ہاف میں ہی لے آو تو نتیجہ کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی سچے علوم جب عطا کر دیں گے تو دل منور رہیں گے تو پھر دنیا کے برے گندے مول سے بچے مار نکھائیں گے نفس و شیطان کا مقابلہ کرتے ہوئے اسی طرح مومن صادق بن کے اللہ کے پاس پہنچیں گے اللہ سے دعائے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے